بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وقت میں گریب اور نچلا غریب طبقہ بھوک سے ندھال ہے اور فاقوں کی زندگی پر مجبور ہے ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اخلاق سے پیش آئیں محبت کے ساتھ پیش آئیں ایک دوسرے کے ساتھ غمخاری ایک دوسرے کے ساتھ انس اور محبت کا معاملہ کریں اس لئے کہ مذہب اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے اور مذہب اسلام سراپا اخلاق اور محبت کا درس دیتا ہے ہاں لیکن اس کے سانسان ضروری ہے کہ ہم چند تدابیر اختیار کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دہشت گرد گودی میڈیا سے بچ کر رہیں ہم اس کا مرش اور مسالہ بننے کی کوشش نہ کریں ہم اس کا تلقہ بننے کی کوشش نہ کریں اور ہم سیاسی لیڈروں سے جو گندی ذہنیت رکھتے ہیں غیر منصفانہ مزاج رکھتے ہیں جو تشدد کا مزاج رکھتے ہیں جو ملک میں نفرت فیلانے کا مزاج رکھتے ہیں یہ دونوں اگرچہ دکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی لابی کے دو لوگ ہیں اور ایک ہی فرکتی کے دو کام کرنے والے کارکن ہیں اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے ہم نے گوجشتہ ماضی میں ان دونوں کی سیاست اور اس میڈیا کی ایک غلط حرکت اور اس کا ایک غلط کردار دیکھا ہے مستقل تجربے سے معلوم ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو مستقل ایک ایشو بنایا گیا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کبھی دہشتگردی کے نام پر مسلمان کو ٹارچر کیا گیا اور کبھی بابری مسجد کا ایشو اٹھا گیا جب مسلمان اس سے فارغ ہوا تو پھر کبھی تین طلاق کے مسئلے کو اٹھایا گیا کبھی معاملنچنگ کے مسئلے کو اٹھایا گیا اس طریقے سے ملک میں مسلمانوں کو مستقل پریشان کیا گیا پھر کبھی این آر سی کے مسئلے پر اٹھایا گیا پریشان کیا گیا اور جو ہے مسلمان کو دہشتگرد اور بے وفا اور ملک سے جو ہے گدھاری کرنے والا بتلایا گیا یہ سیاسی لیڈروں کی پالیسی رہی اور اسی طریقے سے اس میڈیا کی یہ پالیسی رہی ہے اور یہ اس طریقے سے اپنے روٹیاں گرم کرتے رہے اور سیکھتے رہے اور میڈیا اپنی جیب اسی طریقے سے بھرتی رہی اور پھر جب یہ معاملہ نپٹا اور کرونا وائرس آیا تو حد اور انتہا ہو گئی اس بیماری اور پریشانی کے عالم میں بھی مسلمانوں کو جو ہے خطرناک وائرس کی طور پر جو ہے نفرت کے طور پر استعمال کیا گیا حد یہ ہوئی کہ اس کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک مسلمان سے ملنا اور مسلمان کے پاس سے گزرنے کو بتلایا ایسی نفرت کا ماحول بنایا کہ اگر مسلمان کے پاس اگر ایک ہندو بھائی گزر جائے تو شاید اس کی موت یقینی طور پر واقع ہو سکتی ہے اور کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا آدمی یقین طور پر بچ سکتا ہے اس طرح کی نفرت پر روسی گئی اور اس طرح کا نفرت کا ماحول بنایا گیا اس لئے میرے مسلمان بھائیوں سے اب رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے ہمارے نوجوان بھائی اور نوجوان بہنیں اب بازاروں کا رخ کریں گے میں ان سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں خدا کے واسطے خدا کے واسطے آپ بلکل بھی بازار نہ جائیں اپنی تمنا اور عارضوں کو بلکل دفن کر دیں اور اپنی جزرت شدیدہ کے بنیاد پر راشن خریدنے کے لئے بازار جائیں آپ کتین بازار نہ جائیں اور بازاروں کی زینت نہ بنیں تاکہ کوئی سیسے سیاسی لیڈر اور کوئی میڈیا آپ کو موضوع بحث نہ بنا لے کہیں آپ کی عید کو خراب نہ کر دے آپ کے روزے کو خراب نہ کر دے آپ کو بدنام نہ کر دے اس لئے خدا کے لئے اپنے پیسے کو اپنے عزت کو اپنے عابرو کو سب کو بچا کے رکھیں اس کو آپ عبادت سمجھیں یہ ایک آپ کا دینی فریضہ ہے آپ بلکل بازار نہ جائیں چاہے گاؤں میں بسنے والا مسلمان ہوں چاہے شہر میں بسنے والا مسلمان ہوں کوئی کسی طریقے سے بازار نہیں جائے گا اپنے پیسے کی حفاظت کریں اپنے جان کی حفاظت کریں اپنے عزت کی حفاظت کریں آپ کے لئے ضروری اور لازم ہے آخر میں ایک بات ارض کروں گا کہ اس کرونا وائرس کی عالمیں آپ کہیں ایسا تو نہیں کہیں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہو کہیں این آرسی کے اندر آواز اٹھانے والے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو کہیں نشانہ اور ٹارگٹ تو نہیں بنایا جا رہا ہے ہم ہندوستان کے اندر بسنے والا ہر مسلم اور نون مسلم اچھی سیاست اور اچھی ذہنت رکھنے والا صاف ذہن رکھنے والا امن پرست اور دیس پرست انسان اور دیس واسی اس بات پر گہری نظر رکھیں کہیں کرونا وائرس کے عالمیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کے عالمیں ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے اپنے علاقے میں اپنے صوبے میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو ہم شوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی جنگ لڑیں ہم باقاعدہ سامنے آئیں ہم ٹیوٹر پہ اس کی جنگ لڑیں باقاعدہ اگر کہیں این آرسی کے تعلق سے کہیں معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہیں ایسے لوگوں جنہوں نے جو این آرسی کے آندولن میں حصہ لیا اور جنہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی کہیں ان کے ساتھ ظلم و تشدد کا معاملہ تو نہیں کیا جا رہا اس لئے مسلمانوں کے لئے اور نون مسلم کے لئے سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایک سوشل میڈیا پر اس کے خلاف اگر کہیں ایسا ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف ایک آندولن چلائیں اور میں آخر میں اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم کو اور ہمارے ملکی کی پولس پرشاشن کو جو ہے مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں انہیں بڑی جو ہے محنت اور جد و جہد کی ہیں اور اس بیماری سے وہ لڑ رہے ہیں ہم وہ مبارک بات کے لائق ہیں لیکن ہمیں اس وقت میں اس طریقے سے این آر سی کے تعلق سے بھی اور کرونا وائرس کے اس ماحول کے اندر بھی لاکڈاؤن کا پورا پالن کرنا ہے پورا احتیاط کرنا ہے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسرے کو بھی اپنے آپ سے بچانا ہے وہ لوگ جو تشدد کا ذہن رکھتے ہیں جو چھوہ چھوٹ کا ذہن رکھتے ہیں چاہے وہ تاجیر ہوں چاہے وہ ٹھیلہ دھگانے والی لوگ ہوں یا کوئی اور ہوں ان سے بھی ہمیں احتیاط رکھنا ہے اور ان سے بھی دور رہنا ہے تاکہ ہم کہیں کسی طریقے سے کسی طرح کا کسی کا موضوع اور عشو نہ بنیں اور پھر مسلمان کسی طریقے سے بدنام نہ ہوں اور ہم اللہ سے جو ہے ان حالات میں اس بیماری سے بچنے کے لیے اس رمضان کے موقع پر اللہ سے رو کر گرگڑا کر اس وبا سے نجات کی دعا کریں اور اسی طریقے سے این آر سی اور سی اے کے مسئلے کو بھی یاد رکھیں اور اپنے آگ، کان، دل و دماغ سب کو کھن لڑ رکھیں اور بہت گہری نظر لیں مسلمانوں کے ساتھ ایک موضوع کے ختم ہونے کے بعد پوسر رویہ کیا جاتا ہے اس لیے کب کیا ہمارے ساتھ اور کیا کیا جائے اس لیے ہر وقت ہمیں چوکرنا رہنا ہے اور انصاف کی جنگ لڑنا ہے اور ملک کو بچانے کی تحریک چلانی ہے اور ملک کے ساتھ قدم با قدم مل کر رہنا ہے یہی ہمارا نظریہ ہے یہی ہماری سوچ ہے یہی ہماری محبت ہے ہم سب کو ایک ہونا ہے اور ہم سب کو ایک ہو کر اس بیماری سے اور این آر سی کے اس مسئلے سے ہمیں جو ہے لڑنا ہے اور لڑتے رہنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق کرتا